ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہریوں کے لئے انتہائی زبردست نیوز نکل کر سامنے آئیے حیرت انگیز طور پر اگر کسی ازاد کشمیر کے شہری کو گلگت بلتستان جانا ہے تو وہ ازاد کشمیر سے ڈریکٹلی گلگت بلتستان نہیں جا سکتا بلفرز اگر کسی نے ازاد کشمیر کے کیپٹل مزفرہ باد سے گلگت بلتستان کے کیپٹل گلگت جانا ہے اور اس کے بعد لمبا سفر تیہ کر کے گلگت بلتستان پہنچنا پڑتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہیں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں واقعہ ہمالیا کے بلندو بالا پہاڑ لیکن چائنہ اور پاکستان نے ملکل گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے شہریوں کے ایک بڑا تحفہ دینے کا فیصلہ لی ہے سی پیک پروجیکٹ کے تحت ازاد کشمیر کے علاقے کیل کو گلگت بلتستان کے علاقے گوری کوٹ سے جوڑنے کے لیے 81 شارعہ 1 کلومیٹر طویل سڑک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سڑک کو ہمالیا کے پہاڑوں کے اندر ٹنل بنا کر گزارا جائے گا اس ٹنل کی کل لمبائی 12 شارعہ 7 کلومیٹر ہوگی سیکشن 1 26 شارعہ 9 کلومیٹر کا ہوگا ٹنل 12 شارعہ 7 کلومیٹر ہوگی اور سیکشن 2 41 شارعہ 5 کلومیٹر ہوگا اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اسلامباد اور گلگت بلتستان کے درمیان سفر میں 8 کھنٹے تک کی کمی ہوگی جبکہ فاصلے کی بات کریں تو تقریبا 350 کلومیٹر طویل فاصلہ کام ہوگا جس سے پورے ریجن میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹوریزم میں اضافہ ہوگا